دیکھیں ابھی حال پتا کی ہے بنیادی طور پر حماد عشق صاحب سے جو سیکرٹری جنرل ہے سینٹرل پنجاب کی ان کی طرف سے پٹیشن دائر کی ہے ایک پہلے پٹیشن دائر کی تھی جو آٹھ مارچ کا نوٹیفکیشن چیلنج کیا تھا اور سات دن کے یہ نوٹیفکیشن دیا تھا ایک سو چوالیس کا وہ نو تاریخوں لگی ہائی کورٹ کے سامنے لگی تو یہ نوٹیفکیشن واپس لے لیا اب جو نوٹیفکیشن پہلے واپس لے لیا دوبارہ یہ اب جو لگایا گیا آج صرف اور صرف پاکستان تحریکین صاحب دی ریلی کو روکنے کے لیے لگایا جو نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ غیر آئینی بھی ہے اب تین چیزیں اس کے درمانے رکھی ہیں الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کیا آپ کو پتا ہے ڈاکٹر بابا روان صاحب کے ذریعے وہاں رابطہ کیا گیا ڈاکٹر بابا روان صاحب نے کوشش کی لیکن الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 218 تین اور 220 کو سامنے رکھتا ہوئے دفعہ 144 کا نفعہ جو نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ غیر آئینی ہے علاوہ دی سے پہلے پہلے 20 فرمی کو لگایا کہتا سات 144 سات دنوں کے لیے دوسری آٹھ کو جب لگائی گئی تھی تو آٹھ کا اگر سات دن کے لیے تو پندرہ تک یعنی وہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو کل تک یہ چلنی تھی کل تک یہ چلنی تھی لیکن آپ نے جو وہ واپس لے لی پھر دوبارہ کوئی وجہ نہیں ہے آپ کے پاس لگانے کے صرف مقصد ریلی روگنے کا ہے پاکستان تحریکہ انصاب جو ہے الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے آٹھ مارچ کا اب آٹھ مارچ کا جب الیکشن شیڈیول جاری ہو گیا ہے کیونکہ اس طرح کا جو بھی یہ طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے جو باقاعدہ پابندی لگا دی گئی ہے وہ پابندی نہ صرف غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اس لیے اس کو چیلنج کر رہے ہیں یہاں ہائی کورٹ یقیناً اس وقت دروازے بند ہیں جو کہ آج چھٹی ہے لیکن ہم کوشش کریں گے اپنا چیف جسٹس ہاؤس کے حوالے سے کہ وہاں جا کے رابطہ کر کے کوشش کریں گے اس پیٹیشن کی آج ہی سماعت ممکن ہو سکے ریجسٹرار صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے آپ کی سماعت دیکھیں بہت بڑی سیری سی ہے اب ابھی یہاں جو کہ پہلا ہمارا پہلا راستہ یہ ہے کہ یہاں کوئی اویلیبل ہے یا نہیں اب یہاں نہیں اویلیبل ہے تو یقیناً ریجسٹرار رہا ہائی کورٹ سے بھی رابطہ کیا جائے گا اور جو چیف جسٹس کا کیمپ آفیس ہے وہاں بھی رابطہ کیا گیا موسیقی